بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم خواتین و حضرات آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں فرشتے کیسی مخلوق ہیں اس کائنات میں فرشتے کتنی تعداد میں ہیں اور یقینا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے لیکن شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے یہ سب حقائق آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے تھے یہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوگی ناظرین آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنا قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے پیدا فرمایا تو اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں گوتہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار کترے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کترے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المامور میں جا کر نماز پڑھیں جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے ان میں سے ایک کو ان کا افسر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آسمان میں ان کو ایک جگہ لے جا کر کھڑا کرے پھر وہ سب وہاں مل کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے مو سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے ناظرین جبرائیل کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم ربے یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات امین الوحی خازن القدس الروح الامین روح القدس النامس الاکبر اور تاؤس الملائقہ وغیرہ ہیں ناظرین جیسا کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردارِ ملائقہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے حکمات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین جبرائیل اللہ تعالیٰ کے بہن نہائیت بزرگ و برتر فرشتے ہیں دن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائقہ سے افضل ہے کام کے مطابق ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور عامال تمام گروہ ملائقہ میں سب سے عظیم ہیں چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائقہ میں سب سے عظیم ہیں ان کے علاوہ خدا بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائقہ میں اسرائیل، میکائل اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نہیں، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل، مجھے اپنے رب زلجلال کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ امام تبرانی نے سانت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ توازو اختیار کریں میں نے پہچان لیا کہ وہ مجھ کو نصیت کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا میں نے کہا اے جبرائیل میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا اب بتا یہ فرشتہ کون تھا جبرائیل نے کہا یہ اسرافیل تھا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا اس کے اور رب کے درمیان ستر نور ہیں جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے اس کے آگے لوہ محفوظ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوہ اوپر اٹھ جاتی ہے یہ اپنی پہشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے میں نے پوچھا اے جبرائل تو کس چیز پر معمور ہے کہنے لگے ہواوں اور لشکروں پر پھر میں نے پوچھا مکائل کس چیز پر معمور ہے کہنے لگے کھیتوں اور بارش پر پھر میں نے پوچھا ملک الموت کس چیز پر معمور ہے کہنے لگے جانوں کو قبض کرنے پر اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا جو آپ نے اس کی عامت کی وقت میری کیفیت دیکھی تھی اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا اور حدیث شریف میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے صدرت المنتحہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لاسکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کو دیکھتی آپ پر غشی تاری ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار بازو عطا فرمائے ہیں اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے اور وہ عرشِ الٰہی کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوں ہیں ناظرین بحیثیت مسلمان ملائکہ پر یقین رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئید مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک مہنچانا انہی کے ذمہ ہے حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبریل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدا بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ان کے جبریل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندے کے درمیان سات سو سال کا فاصلہ ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کی سات سو سال کی اوڑان کا فاصلہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام این ارش مولا تلے رہائش پذیر ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس کے چھے سو پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا اور اللہ بزرگ و پرتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی حضور علیہ السلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یک دم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا خوف اور حیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سی دیا جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چھے سال تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بسورت اصلی پوری زندگی میں صرف چار مرتبہ دیکھا پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ غار حیرہ میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی دوسرے محراج میں یعنی صدرت المنتحہ پر تیسرے مکہ کے مقام جیاد پر اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا چوتھے اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم ماند زبرجد احضر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعب نہ لاکر غش کھا کر گر گئے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدا پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بلواسطہ کلام شروع کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا کیونکہ بنی نو انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا کفن میں لپیٹا اور تدفین کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نو انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت بی بی حاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب ہو گیا پتریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا تب انہوں نے اچانک آواز سنے اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح اول پڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگا دیں تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں موجزہ آب زمزم روان دوان ہے یہ آٹھ زرب تین فٹ کا کونہ ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ آٹھ ہزار لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے جو کہ ایک دن میں انتر کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مناسق حج بھی سکھا دیجئے حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم مناسق حج ادا کیے جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسق حج کے دوران کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کونے میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کونے کی تہمے گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا روایت ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور دوسری مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس مراج کی رات دیکھا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں جو موتی کے ہیں آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں بلکہ ناظرین ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دوالرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبریل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لاسکیں گے مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری خواہش ہے میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے جب حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ناظرین ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا اے جبرائیل کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشکت کا سامنا بھی کرنا پڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہاں چار موقعوں پر یوں ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا میں عرش کے نیچے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو میں فوراں نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا میرے لائک کو خدمت ہے انہوں نے کہا نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھ دی میں عرش کے نیچے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی خبر لو میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھوری کو پھیر دیا جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا غزوہ اہد کے روز دندان مبارک شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو اگر خون مبارک کا ایک کترہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا پھر اسے ہوا میں اچھال دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو میں نے آپ علیہ السلام کو کونے کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے ان کے نشانات و موجزات پورے عالم میں بکھرے ہوں ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لئے بھی آتے رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں ناظرین صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بی بی حاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہاں کوئی موجود نہ تھا تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو اور تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا ناظرین حضرت واسلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یمنی شخص جو کہ پیدائش سہی کافی جسمانی اہبوں کو شکار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے مجھ پر کیا فرض کیا جب آپ نے فرائض کے متعلق ارشاد فرمایا تو اس نے کہا میں اللہ تعالی کے ساتھ اہد کرتا ہوں کہ اس فریضے میں کوئی اضافہ نہ کروں گا یعنی میں نفلی عبادت نہ کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں تو یمنی شخص نے ارز کی اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا تو میری جسم و شکل کو بگاڑ دیا یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ وسلم حاضر وہ ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا کہاں ہے جس نے اپنے پروردگار پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ پاک نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول فرما لیا ہے اور اس کو قیامت کے دن جبرائیل علیہ وسلم یعنی کہ میری صورت و شکل میں اٹھائے گا یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمنی شخص کو بتائی تو وہ کہنے لگا میں اہد کرتا ہوں کہ اب فرض و نفل دونوں بقائدگی سے ادا کروں گا ناظرین حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں اور دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں پس میرے دو وزیر آسمان کے جبریل امین علیہ السلام اور مکائل علیہ السلام اور زمین کے دو وزیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں ناظرین فرشتوں کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے پچاس ہزار سال کے فاصلے پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہیں اور حضرت مکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل آسمان کے موزن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کے امام حضرت مکائل علیہ السلام ہے جو انہیں بیت المامور میں امامت کراتے ہیں پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المامور کا تواف کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اس سب کا ثواب اللہ پاک امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں چونکہ فرشتے ثواب کے ضرورت مند نہیں ناظرین ایک اور روایت میں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ پانچ سو سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر تیہ کرے امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر بارہ مرتبہ نازل ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام پر چار مرتبہ نازل ہوئے حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس مرتبہ نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیالیس مرتبہ نازل ہوئے حضرت موسی علیہ السلام پر چار سو مرتبہ نازل ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام پر تیرہ مرتبہ نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ نازل ہوئے کچھ علماء کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام بیس ہزار مرتبہ اور کچھ علماء کے مطابق چوبیس ہزار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید سیاہ کھاری میٹھی نرم سخت خوشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام تیار کیا جائے زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آگئے خدا تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل مٹی کیوں نہیں لائے عرض کی کہ اے رب کائنات زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی پھر خدا تعالیٰ نے حضرت مکائل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا وہ بھی بغیر مٹی لائے واپس آگئے پھر خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آگئے اور مٹی نال آسکے پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو بھیجا ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا لیکن انہوں نے کہا اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں ماں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا اس میں اپنی روپوں کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا لہذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتا ہے علامہ محمد بن عبدالباقی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو سونے یا سرخ یاکود کا ایک تخت لائے گیا جس کے نو سو پائے تھے اور اس کو حضرت جبریل علیہ السلام مکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا خدا دالہ کا حکم ہوا ان کو آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ آدم علیہ السلام آسمانوں کے عجائب و غرائب کو دیکھ لیں پھر حکم ہوا کہ اپنے چہرے عرش کی طرف پھیر لو تاکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو انہوں نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو چار فرشتوں نے اٹھایا یہی وجہ کہ انسان کے جنازے کی چار پائی کو بھی چار آدمی ہی کندھا دیتے ہیں ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وسال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ السلام سے بغیر کسی پردے کے بات چیت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اسے جبریل کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا ہے اس کا ثبوت بہت سی آیات و آحادیث میں ملتا ہے قرآن پاک میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام سرحت کے ساتھ ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے ناظرین حدیث جبریل جو کہ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ ایک اجنبی کی شکل میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا اور ایمان اور احسان اور اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام اسے جب آپ دیتے رہے اور آپ کو یہ علم تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے تو جب وہ اپنے سوالوں سے فارغ ہو کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو کہ انہیں دین سکھانے آئے تھے ناظرین جنگِ بدر غزبہ بدر کا ایک مشہور واقع ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک صحابی نے جنگِ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کر کے اچانک اس نے آواز سنی اکدم حیزوم حیزوم آگے بڑھ اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں دیکھا کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا صحابی کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا اس کو کس نے مارا اور یہ حیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا صحابی نے جو قتل ہوتے دیکھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا اور حیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کی فوج سے تھی یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمرا شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین علیہ السلام اور سٹان کے پاس آئے جو بیت المقتص میں ہے پس اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سراخ کیا اور اس کے ساتھ براک باندھا جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خیلت کی انتظار میں عبادت کی اور یہ خیلت شب مراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر اناکت کا شرف تھی حتی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات آپ کی سواری کی خدمت کی ناظرین مراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہو جائے پس آپ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مہوے پرواز ہوئے اور براک فضا کو چیرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو برتن لائے ایک میں دودھ دوسرے میں شراب اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے پس دونوں برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے فطرت کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو درست رکھے میراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی سواری کی رکاب اور مکیل علیہ السلام نے لگام پکڑی ناظرین روایت ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اچانک ابلیس لئین آگیا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نگوان خدا ہے تم ان کو قتل نہیں کر سکتے البتہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دوں گا ابلیس نے ابو جہل سے کہا تم اپنے بت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رکھ کر سجدہ کرو ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے بھی زیادہ عذیتناک ہے ابو جہل کا بت جوہرات سے سجا تھا اس نے بت اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرماتے ابو جہل نے بدھ کو سجدہ کر کے کہا اے میرے مابود میں تیری عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تقذیب کرتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مجھے خوش کرو بدھ حرکت میں آگیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں اور گالیاں بکی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس سے چادر گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضن و ملال میں تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر گزری تھی دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا گیا ایک اجنبی نوجوان اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئیں اس جوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن ہوں فرمایا تم میں کتنی طاقت ہے اس نے کہا پہاڑوں کو اٹھا کر سمدر میں پھینک سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو عرض کی کہ ایک سمندری جزیرے میں تھا حضرت جبریل ایمین علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا فلا شیطان کو قتل کر دو اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں جبریل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی میں مکہ آیا تو شیطان مکہ میں نہ تھا لیکن میں نے اسے تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا جن نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی حرم شریف میں تشریف لے جائیں چنانچہ دوسرے دن بھی پھر حرم میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے ابو جہل بت لے آیا اس نے بت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور کہا کل کتنہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو لیکن بت بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جھوٹا معبود ہوں اور جو خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرتا ہے وہ نقصان میں اور اس کے لئے جہنم کا دردناک عذاب ہے ابو جہل نے بت کو توڑ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا ہے ناظرین جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے اور ایک روایت میں آیا کہ سب سے اونچا حبل بت تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھئے اور ان بتوں کو گرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میں بارے نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تم میرے کندھوں پر آؤ حضرت علی المرتضی کرم الوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آئے اور ان بتوں کو گرا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں حضرت علی کرم الوجہ سے پوچھا تم خود کو کیسے دیکھتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام ہجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جاملہ ہے اور جدر میں ہاتھ پھلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ ہا جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو اور میرا کتنا مبارک حال ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوں کب حضور اکرم علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو نیچے گرا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خود کو کعبہ کے قریب گرا دیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب و احترام کی بنا پڑتا جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبسم کی وجہ پوچھی عرض کی کہ میں اس لئے ہنسا کہ میں نے خود کو اتنی دور سے گرایا ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تم کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تمہیں اتارنے والا جبریل امین علیہ السلام ہو ناظرین جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لانے کے لئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر یہودی کو بطور ترجمان بلایا یہ یہودی عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا حضرت سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہے اور یہودیوں کی مضمت بیان کرتے رہے مگر یہودی ترجمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو کی بات کا معنی بدل کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ نے فرمایا یہ فارس سے آیا ہے اسے مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے کہ مجھے گالیاں دیتا اس وقت ہی حضرت جبریل علیہ وسلم نازل ہوئے اور حضرت سلمان کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں کیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودی کو سنایا یہودی سٹ پٹایا اور کہنے لگا آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا یہودی نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل میں آپ پر اتہام و بہتان بانتا تھا مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان سے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے مو کھولنے انہوں نے ایسا ہی کیا جبریل علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی موہ میں تھوک دیا انہوں نے فسی عربی بولنا شروع کر دی ناظرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اے گروہِ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شیل آئے ہیں تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں اور ہمیں بے اکل سمجھتے ہیں اور ہمار اللہ تعالیٰ سے اہد کرتا ہوں کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا جس وقت وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں گے اس پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کر لیں جس وقت ابو جہل صبح کو اٹھا وہ ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور قریش بھی اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ گئے وہ دیکھ رہے تھے کہ جب رسول خدا حضرت محم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کی طرف آیا لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو بدحواس ہو کر پیچھے بھاگا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر خوشک ہو گئے اس نے پتھر کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور قریش کے مرد ابو جہل کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا تھا ابو جہل نے کہا جب میں پتھر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے دیکھ تھے اس اونٹ نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ وسلم تھے اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو اس کو پکڑ لیتے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ غطفان کی ایک جماعت نے زی عمر میں جمع ہو کر یہ ارادہ کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں اور ان کا سردار داشور جو تھا وہ یہ خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقص پہنچانے کے لیے سو آدمیوں کا لشکر لے کر ان کی طرف نکلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے بھی تھے اور جب ان لوگوں نے آپ کے لشکر کو دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام زی عمر میں اتر پڑے اور وہاں پر اپنا لشکر جمع کیا یہاں پر کسرت سے بارش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی خاص کام کے لیے وہاں سے دور نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ کے کپڑے بھیگ گئے بقام زی عمر کا سہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہائل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیس اتار کر ایک درخت پر ڈال دیا تاکہ خوشک ہو جائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے لیٹ گئے اور وہ سب دیہاتی پہاڑ پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے اپنے سردار عشور سے کہا تیرے لیے بڑا سنہ ہری موقع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تنہا ہو گئے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فریاد بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد آپ کے صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکے گی تو جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اس نے ایک بہترین تلوار کا انتخاب کیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ نے داشور کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کو پیچھے دھکیل دیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تجھے کون بچائے گا اس نے کہا مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جماعت جمع نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داشور کی تلوار اس کو واپس کر دی پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً تجھ سے اچھا ہوں پھر داشور اپنی قوم کے پاس آیا قوم نے کہا تجھے کیا ہو گیا تو نے قتل کیوں نہ کیا تیرے ہاتھ میں تلوار تھی داشور نے کہا واللہ میں نے گورے رنگ کے دراز قد مرد کو دیکھا اس نے میرے سینے پر دھکا دیا میں چت گر پڑا میں نے پہچان لیا کہ وہ فرشتہ ہے اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا ناظرین جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل اورہ بنت حرب جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی ایک پتھر لے کر آئی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ام جمیل کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام جمیل آگئی ہے یہ بڑی بد زبان عورت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گی آپ نے فرمایا وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ام جمیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اس نے کہا اے صدیق تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور میرے خاون کی حجو کی کی ہے مجھے یہی خبر پہنچی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے رب البیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری حجو کی نہیں کی واللہ آپ نہ تو شعر لکھتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تم اورہ سے پوچھو کہ تم میرے پاس کسی کو دیکھ رہی ہو وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ پائے گی میرے اور اس کے درمیان ہجاب کر دیا گیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے اورہ سے پوچھا اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے مزاگ کرتے ہو واللہ میں تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھتی پھر وہ چلی گئی ایک روایت میں یوں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی آپ نے فرمایا اس کے اور میرے درمیان حضرت جبرائیل علیہ وسلم حائل ہو گئے تھے ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے تین دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا میں اپنے آپ کو مغموم اور مقروب پاتا ہوں دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ وسلم نے پھر یہی آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جب تیسرا دن ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں مولک رہتا ہے جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے اور وہ ستر ہزار ایسے فرشتوں پر حاکم ہیں اور ان ستر ہزار میں سے ہر فرشتہ ستر ہزار فرشتوں پر حاکم ہیں ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج خود کو کس طرح پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو مغموم اور مقروب پاتا ہوں اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے ناظرین پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل ایمین علیہ السلام سے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو ملک الموت مکان میں داخل ہوئے الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کروں اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کروں آپ نے ملک الموت سے فرمایا کیا یہ حکم ہوا ہے اس نے عرض کی جی ہاں مجھے یہی حکم ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ وسلم نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دنیا میں آتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبریل امین علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے ناظرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا تعام زمین پر کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لائے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اسے کھا لیا آپ علیہ السلام نے پوچھا میں اندانوں کا کیا کروں جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان کو زمین میں بو دیں انہوں نے بو دیئے تو وہ کئی گناہ ہو کر زمین سے ہو گئے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل کو کٹا بوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا اور روٹی پکا کر کھائی اور اس کے لئے آپ علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑی جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمانِ الہی ہوا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار لکڑی کے تختیں تیار کرو اور ان پر انبیاء کرام کے نام لکھو حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے سے آپ علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ تمام نام مٹ چکے ہیں آپ علیہ السلام پریشان ہوئے پھر آپ علیہ السلام نے وہ نام دوبارہ لکھے وہ بھی مٹ گئے آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی آئی کہ ابتداء آدم علیہ السلام سے کرو انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کرو تاکہ ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیلے مہینہ کی اور پہلی تختی خدا کا نام لے کر تختے میں نصب کی اور آخری تختے پر کیل بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کی اس پر غیب سے آواز آئی اے نوح اب تیری کشتی مکمل ہو گئی ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو چار تختوں کی جگہ باقی بچ گئی حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ سارے انبیاء کرام کے نام تو لکھے جا چکے ہیں اب ان چار تختوں پر کن کے نام لکھوں حضرت جبریل علیہ السلام نے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کی خدا تعالیٰ نے فرمایا یا شیخ الانبیاء میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار ہیں جن سے کسر اسلام مضبوط ہوگا ان چاروں تختوں پر ان چاروں کے نام لکھ دو تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے اور اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر خدا تعالیٰ انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاروں یاروں کے نام نہ لکھے گئے کشتی نے توفانے آپ سے نجات نہ پائی اسی طرح جب تک انسان کے دل میں خدا کی محبت انبیاء کی تصدیق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی محبت نہ ہوگی قبر اور جہنم کے ان عذاب سے نجات نہ ہوگی ناظرین ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں قہت پڑ گیا نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اسے پوچھتا تیرا رب کون ہے وہ کہہ دیتا کہ تُو میرا رب ہے یہ اسے غلہ دے دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے اس نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے کہا یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے اس نے دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دی اور اسے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا لہٰذا میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت و حیات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تُو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اس پر نمرود حیران ہو گیا اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے خدا نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا نمرود نے آپ کو کہا آپ کے لئے میرے پاس کوئی غلہ نہیں جاؤ اس رفض سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو آپ وہاں سے واپس ہوئے راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے وہاں سے ایک بوری میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے بوری کو رکھ کر خود سو گئے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے بوری کو کھولا تو اس میں نہایت امدہ گندم تھی پوراں روٹیاں تیار کی جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کے خدمت میں کھانا پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گندم کہاں سے آئی انہوں نے ارز کی کہ اس بوری سے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کا ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئیں وہ اوپر چلے گئے تو پیچھے سامری نے قوم بن اسرائیل کو گمراہ کر دیا سامری نے قوم کے زیورات جمع کر کے انہیں پگلایا پھر پگلے ہوئے سونے سے ایک گائے یعنی بچھڑا بنا دیا بچھڑے یا گائے میں اس نے ایسے سوراخ رکھے کہ جس میں ہوا کا گزر ہوا تو اسے آواز پیدا ہو جاتی تھی یہ ایک روایت میں آتا ہے سامری نے گائے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے ہزوم کے پاؤں کے نیچے اٹھائی گئی مٹی ڈالتا تھا تو گائے زندہ ہو کر بولنے لگتی تھی یا اس سے آواز پیدا ہوتی تھی اور جیسی آواز پیدا ہو تو قوم بن اسرائیل اس بچھڑے یا گائے کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجہ کرنا شروع کر دیتی تھی یوں سامری نے قوم بن اسرائیل کو زبردست گمراہ کر دیا حالانکہ قوم میں دو نبی موجود تھے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے واپس تشریف لائے اور گائے کی پوجہ ہوتے دیکھی تو غصے میں آ کر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر تور پر آ کر اطلاع کیوں نہ دی یاد رہے حضرت حارون علیہ السلام بھی نبی تھے حضرت حارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ نہیں مانے اور تور پر آ کر آپ کو اطلاع اس لیے دینے نہ آیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہو کہ تم نے بن اسرائیل کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بدماش سامری کی طرف متوجہ ہوئے سامری اب بتا تیرا کیا حال ہے سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے گھوڑے حضوم پر سوار دیکھا پھر جب جبریل علیہ السلام چلا گیا تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی میں نے سونے سے بنائے بچڑے گائے میں ڈال دی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی میرے دل نفس کو یہی اچھا لگا پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا دفع ہو جاؤ اس تمہاری سزا یہ ہے پوری زندگی نہ تم کسی کو چھو سکو گے نہ تمہیں کوئی چھوے گا اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے اس کے بعد سامری نے اپنی پوری زندگی عذیتناک عذاب میں گزاری جنگل و بیابا میں جہاں بھی گھومتا سب کو یہی کہتا رہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اور اگر کوئی غلطی سے بھی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے تھے یوں سامری نے اپنی زندگی عذیت میں گزار دی اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لئے آخرت میں الگ عذاب ہے اور ہاں ناظرین یہ سوال کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے تو اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں ناظرین ویسے تعداد کے اعتبار سے انسان جنات کا دسمہ حیث ہے اور جنونس خوشکی کے جانوروں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر پرندوں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا دسمہ حیث ہے اور یہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا دسمائیس ہے اور یہ سب مل کر پانچمیں آسمان کے فرشتوں کا دسمائیس ہے اور یہ سب مل کر چھٹے آسمان کے فرشتوں کا دسمائیس ہے اور یہ سب مل کر ساتمیں آسمان کے فرشتوں کا دسمائیس ہے اور یہ تمام فرشتے اللہ کریم کی کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں وہ سب مل کر عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور عرش کے چھے لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر فرشتے ہیں اور یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش کے گرد گھومتے ایسی ہیں جیسے دریہ کے مقابلے میں کترہ ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے بلکہ ناظرین ایک مصنف نے اپنی تصریف میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ میراج کی رات فرشتوں کی کتاریں دیکھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے ارز کی میں تو جب سے پیدا ہوں اس کتار کو ایسے ہی دیکھا ہے مجھے خبر نہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا فرمایا چلو ان سے پوچھیں لہذا ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چار لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے اور میں نے چار لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے ہیں اسی سے اندازہ لگالوں کے فرشتے کتنے ہیں ناظرین قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دے دی جائے گی تو آخر میں تمام مخلوقات میں سے صرف حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائے گا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سب سے پہلے حضرت مکائل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے اور آخر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کی روح خود قبض کریں گے اور پھر حساب کتاب کے لئے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے ہماری دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ملائکہ انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین